اسلام علیکم دوستو رمجان کے سولہ روزے کجر چکنے کی تیاری میں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کل مومن مسلمان کے روزہ نماز قبول کرے اور ایمان کے ساتھ میں ختمہ کرے اور حق خلال کا ریجت اور غیبوں کے مدد کرنے کے قابل بنائے لیکن آج میرے کو ایک گانا یاد آتا ہے سب کچھ سکھا ہم نے نہ سکھی ہو سیاری بہت اچھے بولے اور کبھی کبھی ایسے پرانے گانے میں سوک رکھتا ہوں سنتا رہتا ہوں اپنے پرانی عتیت بھی یاد کرتا ہوں اور آج یہ مقام پہ میں پہنچ چکا ہوں یہ سائد ہی کوئی آدمی میمن ساماج کا آدمی یہ مقام پہ پہنچا ہوگا اس میں بہت ساری جلت اجھت اور بہت کٹھینی آئی پہ میں چلا ہوں اور کئی لوگوں کے کام ہوئے اللہ نے میرے سے کام لیا بہت کسی کی بات ہے لیکن آئندہ میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ کام نہیں کر پاؤں گا جو جہاں نگر میں باہر آئی تھی کورونا ہوا سا اس پریئیٹ کے اندر میں میں نے جو ہمارے بھائی ہے میرے کو بیرو چیپ کا کارڈ دیا سا میں اس کا ٹکر ہو جا رہو کہ وہ کارڈ کے آدھار پہ ہم گھاریوں لے کے گھومتے تھے اور کئی جھگہ پہ کیٹے وغیرہ دی گئی اور جہاں نگر کے اندر میں بھی بہت ساری میرے گھر سے کیٹے دی گئی تھی اس کا بھی ریکارڈ میں نے رکھا تھا لیکن میں نے جو دیا سا اور جنمیداروں کے ہاتھوں سے دلوایا تھا اس کی ویڈیو بھی رکھا تھا لیکن آج بھی کئی لوگوں کے کول آتے ہیں میرے کوبے کہ رمجان میں ہمیں کیٹے یا کچھ اندرس کی کیٹے یا کچھ ہمارے کو ہیلپ ہوگی کہ نہیں ہوگی تو میں ہاتھ جوڑ کے محنا کر دیتا ہوں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر میرا کام ہے جو ہمارے میمن ساماج کے جو لوٹےڑ ہیں سب لوگ تو نہیں ہیں کئی اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگوں سے آس سے بھی کچھ ہو جاتا ہے سب جگہ پہ پہنچ نہیں پاتے اور میں پرسنلی کسی کو صفارش نہیں کرتا میں جو میرا جو کچھ کام ہے یا میں جھماعتوں کو بولتا ہوں یا ہماری ساتھوں سے میں کام کرواتا ہوں لیکن آج جھامنگر کے اندر میں ایک مینے کیس لیا ہے مکان کا تو ان کو میں نے بول دیا کہ یہ تیرا میرا ہاتھ سے یہ آخری آخری ہوگ پہلا دیکھ اس کے پہلے تو بہت سارے ساتھ مکان کام ہوگا ہے تو میں نے جھامنگر میں جو مکان جو ریلیج ہوئے اس کے دھائی لاکھ روپیہ ہے دینے کے جو جمین کی جمین کی قیمت رہتی ہے ابھی پلس پچاس سجار روپیہ مکان دستہ ویچ ویریفیشن سرٹیفیکٹ یہ سب ملا کے پچاس سجار ہے اور لائٹ پانی کا الگ خرچہ ان کو ہوگا تو بہا مسکل سے وہاں پہ نہیں ہو پائے وہ بندے کے لیے پیسے اور جن جن لوگوں نے دیا میں نے ان کا نام بھی رکھا ہوا تھا ہمارے گروپ کے اندر میں اور وہ بھی پیسہ جیمہ داروں کے حاصل میں یا پھر ان کے ایکاؤنٹ میں مانگوائے تھا کئی لوگوں سے میں نے بات چیت کیا تو انہوں نے فیلال ابھی ان کی کوئی بھی پریشانی یا کارن سے وہ بولے کہ ہم ابھی نہیں دے پائیں گے آگے ایسا ہوگا دیں گے تو میرے خوشی ہوئی کہ چلو بھائی ان لوگوں نے ایک بات کر دیا تو بہت اچھی بات ہے جامنگر میں میرے سننی رجی میں وہ نے جماعت کے لیٹر پیٹو کے اوپر ویواری جماعت میں بھی دیا لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں سہتا ملی کئی لوگوں نے میرے کو جبان دیا ہوا تھا کہ بھائی ہم دیں گے تو وہ ایک آس لگی ہوئی تھی کہ بھائی یہاں سے اتنا آگا تو اتنا اتنا تارگیٹ ہوگا وہ جو یہاں وہاں سے با مشکل سے کرجی اصنا بیاد سے ایسے کر کے وہ جو ڈھائی لاکھ میں سوالہ خور پیٹ تھا وہ بھرپائی کیا ہوا تھا لیکن پورا سوالہ کسی نے دیا ہوا نہیں تھا جامنگر کے تین مہتبر لوگوں نے سارے خرشی کی باتیں کہ سارے ساتھ ساتھ اجار روپیا دیا ایک کپرے کا بھی پاری نے بیس اجار دیا ایک آدمی ہے پروٹ مارکیٹ کے اندر میں انہوں نے دس اجار روپیا دیا پھر ایسے میرے کو بے کے ایک کاؤنٹ کے اندر میں دو جنوں نے بیجے تو وہ میں نے وہاں پہ لکھا ہوا تھا پھر جو جو لوگوں نے دیا ان کا سب ریکارڈ لیسٹ سب کچھ سوہ ایک لاکھ پچیس ہزار ابھی دوڑ دینے کے باقی ہے ایک لاکھ پچیس ہزار وہ تو ایک لاکھ پچیس ہزار تو بیاد سے لیا ہوا ہے اب وہ سونے کے مطلب کے مطلب پھانیس کے اندر میں ایک آدمی کے جیور ہار رکھا ہوا ہے وہ پالٹیکہ نہیں ہے وہ میری جیمے داری پہ ایسا سمجھو تو میرا ہی گھر کے جیور ہے وہ رکھا ہوا ہے اس کا بھی ہر مہا پہ پندرہ سو روپیہ بیاد جل رہا ہے اور پیڈرسن سے پچاس ہزار روپیہ آنے کا باقی ہے انہوں نے کوشک میں نے ابھی میسیج بھیج دیا ایک بال بھائی کو اور پچھتر ہزار روپیہ ومو کے جو دو ہزار رہے مہتبار آدمی ان کے اوپر میرا پورا کونفیڈیس ہے بھروسہ ہے اور وہ جو دو بندے ہیں وہ پھر ومو کی طرف سے نہیں دے رہے بلکہ اپنے خود کے طرف سے دے رہے اور بیلکل ان کے اوپر پراؤڈ ہے اور آگے بھی ان لوگوں نے ایسا کام کیا تو میں ان کے اوپر کونفیڈیس رکھ سکتا ہوں بھروسہ رکھ سکتا ہوں لیکن کئی آدمیوں تو ابھی کول اٹھانا ہی بند کر دیا ہے کتنی اگر میں ایسا تو نہیں بول رہا ہوں کہ آپ میرے کو دو ابھی کئی لوگ تو میرے کو برے حدیدار ہیں اور ایک طرح سے یہ جو برے حدیدار تھے وہ کونسی اسکول کے اندر میں پڑھائی کیا ہے میرے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتے یہ تو ایک جو چار سو بیس رہتے ہیں نا وہ چارلی چیمپین چار سو بیس وہ ان کو بھی ٹکر مارے سے اور نا ٹک باج کے اندر میں تو چارلی چیمپین کو بھی پیچھے رکھ دے سے لوگیں اب میں تو کسی کو جب رجیسے نہیں کر رہا کہ بھئی آپ دو تو کئی لوگ سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا بروڈا کے اندر میں ایک چپل والے ابھی ہو دے کے اوپر ہے انہوں کو دو سال پہلے ایک آدمی کی بات کیا گیا تھا ہر سال عمرے جاتے لیکن وعدہ کھلافی کر کے موکر جانا تو نہیں دینا تو نہ بول دوڑنا میں کہاں پہ آپ کی گھردن پکڑا اور ویسے بھی سب کو محلوم ہے جتنے بھی میرے جھن پیچان رسے داروالے کوئی بھی ہے میں کسی کو بھی پرسنلی آت تک بہت بھنکل سے میں بات کرتا ہوں میں کسی سے بھی ایسے بہت جھرود ابھی تو وہ بھی چھوڑ دیا ہوں کیونکہ اس میں بہتر ایسا ہے کہ مگجماری بڑھ جاتی ہے پرسنل پرسنل دوسمنہ اٹھا جاتی ہے وہ چھپل والے در اونسال اوپڑا کر لے جاتے ایک آدمی کا بتایا ابھی تک اس کا ٹھیکہ نہیں ہے دو سال ہو گئے پھر ایک ہے وائس پریسیڈنٹ سمجھ گئے ہوں گے بروڑا والے انہوں نے بھی ہمیں بھردن میں اس سے بات کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو نہ جانے کل سے ابھی تک وہ تریجری آفیس بولتے ہیں دستہ بچ بنانے کے آفیس کے اندر اس میں یہ سائد بیرکو لگتا ہے کہ ان کو اندر میں آفیس وران اندر میں لوگ مار کے چلے گئے جیسے یہ لوگ ابھی میرے کو سمجھتے کہ میں کیا ہوں میں چاہوں تو ابھی ان کی کول ریکورڈ پوری میں باہر پار سکتا ہوں لیکن میرے کو ایسا نہیں کرنا اگر جو ایسے لوگوں سے میرا سبند نہیں رہا تو کوئی بھی بات میں میں جھوٹیوں پہ ایسے آدمیوں کو میں رکھتا ہوں میں کہ کسی گھریب آدمی کو جبان دے کے ایسے کئی لوگ ہے کہ میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ایسا ہی ہے کہ یہ ابھی ہو جے جارے ہوا بندہ میرے کو بروڈا کے ازر میں جھماد کے بابت میں لیکن آج تک نہ میں نے اپنا حرجانہ مانگا ہے کہ نہ وہ پیپر کے پیسے مانگے میں نے چلو کوئی بات نے ان کا سمادھان ہو کیا اچھی باتیں میں تو وہی چاہتا ہوں کہ سمادھان ہو اور اچھی طرح سے گریب لوگوں کے کام کرے ایک ہے بروڈا کے اندر میں یہ ایک آدمی کو بیرل کے لیے بولا وہ اب کیا محلوم میں کیا بسا آپ کو احمد آباد کے اندر میں آدمی لینے جاتا تھا بیرل کئی چکریں گاٹا وہاں پہ یہاں تک کہ اس کے قرائے کے اندر میں بیرل جتنے پیسے چلے گئے بیتا صوبہ سام بیٹھا رہی سام بیٹھا رہی سام بیٹھا بیٹھا بیرل نہیں ملی اور اللہ کی نجام دیکھو کہ جہاں سے وہ بیرل لینے جاتا تھا وہ بیرل کے اندر میں پوری آگ لگے پورے بیرل جلگے تو میرا سب کو کہنے کا مطلعہ بھی اگر جو آپ نہیں دے سکتے پیسے والے ہو کہ کروڑ پتی ہو آپ نہیں دے پاتے تو ہاں جوڑ لو منہ کر دو لیکن کسی کی ہائے بہت خراب سیجے آپ کو میں اکداندو آنی لامبانی وہ بھی کئی سا سام ایک نمبر فرس اندیا کار فرس نمبر پہ وہ بند آتا تھا ایسے تو کئی لوگ ہیں کہ جو آج ملتب کنگالی حالت جھیرے کئی بھاگ کی ایسے تو میں پرسنل لے لوں گا میں کسی کو جو جو لوگ نے ملتب وعدہ کیا میرونی کر کے میرا کو اٹھا ہے کیونکہ وہ آدمی کو چاتھ کالک پچاس آر روپیان وہاں بھاگ لیکن میں مندب کا گھنٹا تھوڑی ہو یا گھریب لوگ کو کام کر چاہوں میری کو میل پی ڈی جو دیکھو اس کے آر ٹی کرو اس کے آر ٹی کرو یہ کرو وہ کرو جہاں پہ جیسے یہ جو دھورا جی کا حمید گوڑل نا گاب اور میں ایک بات میں بتانا بھول گیا دھورا جی کے اندر میں ہمارے مسلمان بھائی سرم کی بات ہے کہ آج اللہ کے گھر کے اندر میں باتوا کتیان وہاں پہ جنا کو ریدار ہوگر میں کئی باہر بولاؤ کئی باہر بولاؤ میں لیکن اللہ کیا معلوم کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ میمان بری انجومن اسلام میمان بری جما کہ کروہ روپیہ کا بھٹا چار ہو رہا ہے میں بھی اس کی پوری اینا پھار کے رکھ دوں گا میں اس کی عجت کی میں بیچ میں کام اس کے لیے بند کیا دا کہ انہوں نے میرے کو جبان دیا تا ایسی طرح پور بندر کا ہے پھاروک سوریہ تو ایک میں اکیلا ہوں پوری ایسی پروپٹیا جہا ڈیڑھ سو سال کندر میں بند ہوئی تھی وہ میرے کو صحیح حقیقت بتانے کے لیے اندر سی اسکول کے اندر میں دادا گھنڈے کریم لوگوں کو لے کے بیٹھا تھا تو یہ سرم کی بات جھنا گھٹ میں دیکھو تو جھنا گھٹ کے اندر میں کھانے کے برطن تک بیٹ ڈالے اس کو میں نام رکھ چڑی بنی اندھار تو ٹوڑ کی رکھ ہے پھر دیکھو جو جھے دپور کے اندر میں امری کے اندر میں بھی کئی ہزار کئی سو کروڑ کی جمینے سے پڑی پھول واری جس کو بولتی ہے اب میں کہا 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 بتاؤں گا تو یہ سب صدار نے کے لیے دو ہماری ستا کافی ہے و و اور فیڈر سن میں ان کے حدیدار سے ریکویش کرتا ہوں کہ آپ تحقیقات کرو اور یہ جو جہاں جہاں پہ یہ بسٹا چار